بلوچی زبان کی ایک قدیم نظم کے چند اشار کا اردو ترجمہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ بلوچ قبائل کے چند عربی بہادروں نے کربو بلا کے میدان میں امام عالی مقام حسین ابن علی کرم اللہ وجو کی بھرپور طریقے سے مدد کی قربانیہ دیں اور شہادت کے رتبے پر نہ صرف فائز ہوئے بلکہ اس سے پہلے جب مکہ میں اللہ کی آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین کی جانب سے نعوذ باللہ جان سے مارنے کی سازشیں رچی جا رہی تھی تو بلوچ قبائل نے اپنے پانچ بہادر ترین مجاہدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے تائنات کیا تھا جو دن رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سائی کی طرح ان کے ساتھ رہتے حضرت حمزہ کی ایک اہلیا خولہ بنتے کیس جو کہ قبیلہ خزرج کے سربراہ کیس النجار کی بیٹی تھی ان کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت حمزہ کے بیٹے امارہ ابن حمزہ کی نسل آگے چلی جس میں سمیر جلال خان بلوچ قوم کی پہچان بن کر سامنے آئے اہل بابل اپنے قومی دیوتا کو بال یعنی عظیم اور عرب اسے بلوس بلایا کرتے جس کا مطلب بلند تاج کے ہیں فارسیوں کے لیے حرف سواد بولنا مشکل ثابت ہوتا ہے اس لیے انہوں نے بلوس کو بلوچ کہا جو آج تک رائج ہر زبان میں استعمال کیا جا رہا ہے صرف بلوچ قبائل ہی اتنے قدیم نہیں ہے بلکہ بلوچی زبان جو آج بھی پاکستانوں ایران کے بلوچستان سستان کردستان اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بولی جاتی ہے یہ زبان فارسی سے پہلے رائج ہند جورپی خاندان السنہ کی ایک شاخ ہندے ایرانی زبان کا حصہ ہے بلوچ خالص عربی مگر سلجے ہوئے قبائل تھے یہی وجہ ہے کہ عربی بدوں کی تاریخ اور زندگیوں کے دوران بلوچ قبائل کا ذکر انتہائی کم ملتا ہے بلوچ قبائل عام طور پر اکیلے مگر انتہائی سلیقے سے زندگیاں گزارنے کے عادی تھے بہادری، وفا، غیرت مندی، شعور کی بلند منازل، انسانیت، احساس، ثابت قدمی اور سخاوت جیسی آدات و اتوار بلوچ قبائل کی خاص نشانی سمجھی اور مانی جاتی رہی ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دو مارچ کو بلوچ یوم ثقافت مناتے ہیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، سعودی عرب، بہرین، دوبائی، مسکت، افغانستان اور ایران میں بھی بلوچ اپنی موجودگی کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کی ثقافت کے رنگ آج بھی دوسری اقوام کو احساس کم تری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب بلوچ اپنے سردار میر جلال خان کی سر کردگی میں کرمان کے مختلف ازلا میں رہ رہی تھے تو سیاسی انتشار کی وجہ سے بہت سے بلوچ کرمان چھوڑ کر سستان چلے گئے پھر سردار جلال خان اپنے چوالیس قبیلوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور جو مکران کو بلوچستان کا نام دے دیا گیا اس کی آمد سے پہلے مکران پر مغول حکومت کیا کرتے تھے جنہیں بلوچ سردار نے بدترین شکست دی جس سے مقامی آبادی کی وفاداریاں بھی بلوچوں کو آسانی سے میسر آگئیں کیونکہ مقامی لوگ مغول کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھے اور یہ بھی ایک مسلمہ عمر ہے کہ امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران میں بہت سے بلوچ آباد تھے جو خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہے تھے سردار جلال خان نے اپنی حکومت قائم کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا پندرمی صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلوں رند اور لاشار ساتھ ساتھ وستی بلوچستان کی طرف بڑھے جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا تو وہ مار دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی آخر میر چاکر خان رند کے اہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھے انہوں نے خزدار درہ مولا کچھی درہ بولان اور دھاڑر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو بھی فتح کیا اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند اور لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی یہ جنگ تیس سال تک جاری رہی اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے بلوچ منتشر ہو گئے جس سے بلوچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا بلوچوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی خود نوش تزک بابری اور شہنشاہ ہمائیوں کی بہن گل بدن بیگم کے تحریر کردہ ہمائیوں نامے میں بھی موجود ہے شہنشاہ بابر نے لکھا کہ میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا کہ بھیرے اور خشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے ایران جاتے ہوئے شہنشاہ ہمائیوں بلوچستان سے گدرا جب وہ نوش کی پہنچا تو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور اگلے دن اسے ایران کی سرد پر چھوڑ کر آیا شہنشاہ نے انعام کے طور پر اسے ایک انمول ہیرہ دیا جب شہنشاہ ہمائیوں نے تخت دہلی کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں چالیس ہزار بلوچ قوم آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں اپنا مضبوط وجود رکھتی ہے اور بلوچوں کے کئی اہم اور مضبوط قبائل آج بھی اپنا ایک خاص نام اور مقام رکھتے ہیں بلوچ قبائل کی تاریخ کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور یہ بتانا بھی ہرگز مت بھولیے گا کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کس قوم یا قبیلے پر بنائیں